آپ کو اپنی ایکسپورٹ کی اے بی سی کا نہیں پتا دنیا ٹکنالوجی کی طرف جارہی ہے انجنیرنگ گوڈز کی طرف جارہی ہے ستھنا بنائی جارہا ہے بنیانہ بنائی جارہا ہے انڈیویر بنائی جارہا ہے سعودی عرب نے بولا ہے کیا شیخ کو چاہیے شیخ مانگتا برموس اب شیخ مانگتا تو شیخ کو ملتا اصل میں ایک دیکھیں کہتے ہیں سٹیٹ کرافٹ ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کے اندر امریکی کانگرس نے ایک ایکٹ پاس کیا ہے اور اس ایکٹ کے بعد کارڈ بل اسے کہیں گے بیسیکلی یو ایس نے جو کارڈ بل پاس کیا ہے برامو سپر ساننگ میزائل ایک دفعہ پر اسے جی وائلر ہو چکا ہے پاکستان میں یہ کہا گیا ہے کہ سٹرنگتن کرنے ہیں تعلقات کارڈلیٹر سیکیورٹی ڈائلوگ یعنی کہ یو ایس آسٹریلیا انڈیا اور جیپین کے سعودی عرب کے اوپر جو گملہ بھی کر رہے ہیں خاص طور سے یمن کی اور سے سعودی عرب کو ڈینجر ہے وہاں پہ خوثیز ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آنے والے سینریو کو تو وہاں پر اس وقت پندرہ ہزار کے قریب چھوٹی اور بڑی جو انڈین جو کمپنیز ہیں وہ اس وقت کام کر رہی ہیں ایدر جوائنٹ وینچرز ہیں ان کے جو قطر کے وہاں پر لوگ ہیں قطر کمپنیز ہیں یا انڈیپینڈنٹلی وہاں پر کام کر رہی ہیں تو آپ امیجن کریں کہ یہ پھر کتنا اہم رول پلے کر رہے ہیں وہاں پر قطر کی جو بھی معیشت ہے موس کے اوپر ڈسکشن چل رہے ہیں بہت سی کنٹریز تو سوپکے ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ ویڈیو کی ہائی لیٹ ہم نے دیکھی اور جو براموس مزائل ہے انڈیا کا وہ اس وقت پاکستان کے جو کروز مزائل ہے اس سے کافی حد تک ایڈوانس ہے اور اس میں نئی ٹیکنالوجی کا پیوک کیا گیا اور ایک جو پاکستان ہے وہ دنیا میں چوتھے نمبر پہ تھا جب پاکستان نے براموس مزائل بنایا تو لیکن اس کے بعد اس کو اتنا ڈوانس نہیں ہم کر سکے کہ وہ انڈیا کا جو براموس کروز مزائل ہے اس کا مقابلہ کر سکے تو ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے باقی ویڈیو دیکھیں باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں سعودی عرب نے بولا ہے کیا شیخ کو چاہیے شیخ مانگتا براموس اب شیخ مانگتا تو شیخ کو ملتا ظاہر سی بات ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ شیخ مانگے اور شیخ کو نہ ملے تو شیخ کو ملے گا لیکن دوستوں کیوں چاہیے براموس مزائل سعودی عربیہ کو ہم نے فلپینز کو دی فلپینز بڑا خوش ہے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے ان کا کیونکہ وہاں پہ بارش بہت ہو رہی اور جہاں پہ اس کو ایکچولی لگانا چاہتے ہیں وہ بارش ختم ہونے کے بعد ہی وہاں پہ براموس مزائل لگ سکتی ہے پھر ایک بار لگ گئی پھر بارش ہو برف ہو اس سے دو روپے کا فرق نہیں پڑتا اب سعودی عرب سعودی عرب کے دنیا بھر کے دشمن ہے دنیا بھر کے دشمن ہے اور سعودی عرب کے اوپر لوگ حملہ بھی کر رہے ہیں خاص طور سے یمن کی اور سے سعودی عرب کو ڈینجر ہے وہاں پہ ہوتھیز ہیں جو سعودی عرب کو پسند نہیں کر رہے ہیں اور سعودی عرب کے بھی نیشنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں دھیرے دھیرے کیا ہوا ہے کہ سعودی عرب اور بھارت کے بیچ سمبند جو ہیں اور مدھور ہوتے چلے گئے ہیں حالی میں سمرتی رانی جی تھی وہاں پہ آپ نے وہ فوٹوگرافز دیکھیں گے ان کی مدینہ کے مسجد کے باہر وہ کھڑی ہیں اور لوگوں سے مل رہی ہیں ان کی فوٹوگرافز بڑی وائرل ہوئی ہیں وہاں پہ دوستو ایمپورٹنڈ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کے اندر امریکی کانگرس نے ایک ایکٹ پاس کیا ہے اور اس ایکٹ کے بعد کارڈ بل اسے کہیں گے بیسیکلی یو ایس نے جو کارڈ بل پاس کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سٹرنگتن کرنے ہیں تعلقات کارڈلیٹر سیکیورٹی ڈیالوگ یعنی کہ یو ایس آسٹریلیا انڈیا اور جیپین کے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان is nowhere in the game at all ہمیں تو یہ question کیا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی elections ٹھیک نہیں ہوئے ہمیں بتائیں کیسے election ٹھیک ہوں گے کیا کریں گے آپ پاکستان سے یہ پوچھا جا رہا ہے اور انڈیا جس کے بارے میں recently تھا جیور کو ڈرون نہیں ملیں گے یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے وہ سارا کچھ بھی ڈراؤروں نے کل لی ہے اب جو سینیٹر یہ ایک ہے representative ہے گریگوری میکس گریگوری میکس جو ہے یہ میں نے بھی اپنی ان کے ساتھ ایک تصویر لگائی ہے he was here in اسلام آباد and i met him تھوڑا عرصہ پہلے اور میں نے کہا کہ اپنی بھی publicity ہو جائے اور گریگوری میکس جو ہیں انہوں نے ایک ایک ایکٹ جو تھا وہ لے کے آئے تھے اور یہ ایکٹ جو ہے یہ دو ہزار تیرہ میں لے کے آئے تھے گیارہ سپٹمبر دو ہزار تیرہ کو یہ ایکٹ لے کے آئے تھے جس کو ابھی جو ہے وہ بل کی شکل دے دی گئی ہے اور اس بل میں کیا کہتے ہیں یہ ہے سوال جس میں آپ کو مزے کی بابتوں 379 لوگوں نے ووٹ کیا اور جسے کہیں گے کہ ایک ہی شخص یہ ہے دو شخص اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور ان میں ایک کانگرس وومن الہان عمر تھی from منپولس ایڈونٹ نو الہان عمر کیوں اس کے خلاف تھی لیکن جو کانگرس منٹ گریگوری میگس ہیں جنہوں نے یہ پاس کیا جن کی میرے ساتھ تصویر لگی ہویا یہ انہوں نے بل لے کے آئے انہوں نے یہ پاس کر آیا اور یہی سمجھتے ہیں کہ سٹیٹ دپارٹمنٹ جو ہے وہ کانگرس کو ریپورٹ دے اور ایک سٹریٹی دے کہ کیسے انگیجمنٹ کوارڈل لیٹرل سیکیورٹی ڈائلوگ کے جو میمبرز ہیں ان کے ساتھ بڑھائی جا سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کا کوپریشن کرنا ہے ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ آسٹیلیا کے ساتھ جیپین کے ساتھ اور جو امپورٹنسیز یہ ہے کہ جن کو نہیں پتا جو ریپریزنٹیٹیو گریگوری میگس ہیں یہ بھی اس کے لیے ہارس ہارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور ابھی دیکھیں وہ جو چاہ رہے ہیں اور جس چیز کو وہ آگے لے کے چاہ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو قوارڈ ہے اس کے تعلقات کو اسیس کیا جائے گا ریلیشنشپ کو کیسے آگے بڑھانا ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہمیں سجیسٹ کرے گا پٹیکولرلی ایکنومک انگیجمنٹ انٹیگریشن انویویٹیف ٹیکنالوجیز میں نیکس پینڈیمینگ کیا آنے والی ہے کیا ہو سکتا ہے اور ہم انڈیا کے ساتھ مل کے اور باقی ملکوں کے ساتھ مل کے کیا کر سکتے ہیں یہ لیجسلیشن آگئی ہے سو اٹ مینز بائی پارٹیزن سپورٹ ہے وائٹ ہاؤس کانگریس سیول سسائٹی جیڈیشری ایوری بڈی سپورٹنگ انڈیا ہر کوئی انڈیا کو سپورٹ کر رہا اور بڑے تگڑے انداز سے سپورٹ کر رہا ہے بہت تگڑے ہمیں تو وہ کہہ رہے ہیں جناب اب آپ ایک اتھاریٹیرین ریجیم ہے اور ہم چیک کر رہے ہیں آپ کی پوزیشن کیا ہے ہم چیک کر رہے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں کہ جسے کہتا ہے اس کی سٹیٹ دپارٹمنٹ آپ ایک سٹریٹیجی بنائے گا ان تمام ممالک کے ساتھ ایک انٹر پارلیمنٹری انٹرا پارلیمنٹری ورکنگ گروپ بنے گا اور لیجسلیشن کے درحان اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اتھاریٹیرین نزم بھڑ رہی ہے ایک کوئسسن آتا ہے کہ جب امریکنز چائنیز اتھاریٹیرین نزم دیکھتے ہیں اور جب انڈیا کے بارے میں سوال آتا ہے جی ہم اب انڈیبرال ڈیموکریسی ہے تو پیپل ویلسے او نو وی بلیوی بلیو انڈیموکریسی ویجیس انڈیا ویڈونٹ کال فور اڈیموکریسی ہم سوالٹیرین سب سے بات یہ کوئی آگے یہاں پہ انویسمنٹ کرے کوئی انڈسٹری لگائے اس کے لئے ان کو اتنی کیا کہتے ہیں فسیلٹیز نہیں دی جاتی ہیں کہ وہ آگے اس طرح کا کوئی سٹرکچر تیار کریں کیونکہ جیسے باہر کے دیش جو آگے انڈیا میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور انڈیا کے جو پہلے تو انڈیا تیار امپورٹ کرتا تھا اب ایسا وقت آگیا اب انڈیا جلدہ جلدہ چیزیں امپورٹ کرنے کے طرف جا رہا ہے اور انڈیا کی امپورٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہم پاکستانی اس کے بارے میں دس گناہ بلکہ بیس گناہ اس سے کام ہماری ایکسپورٹ ہے ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اور رہی دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی انویسمنٹ کسی دیش میں کیسے آئے گی اس کے بارے میں تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایکانومی کی صورتحال ہے وہ بھی بڑی خراب ہے اور دوسری رہی بات یہ کہ یہاں پہ ہمارے کوئی بھی سرکار بنتی ہے وہ سرکار بھی سٹیبل نہیں ہوتی ہماری کرنسی بھی سٹیبل نہیں ہوتی بہت سے عامل ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں اور ہم ہماری جب بھی نئی سرکار رہتی ہو اس کا یہ نہیں سوچ ہوتا کہ ہم نے دیش کو کیسے ترقی طرف لے گیا ان کے سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے اگلا کردہ کیسے لینا ہے کسی بھی ورلڈ کے ادارے سے آئی ایم ایس سے یا ورلڈ بینک سے یا اور دوسرے کئی ان سورسز استعمال کرتے ہوئے تو ہم نے کردہ لینا ہے پرانے کردے کا انٹرسٹ ہوتا آنے کے لیے تو یہی ڈیفرنس ہے اگر کسی دیش کو اچھی قیادت مل جائے جیسے انڈیا کو اب مودی ساہ مل گئے ہیں انہوں نے چار چانز لگا دی ہیں انڈیا کی ترقی میں تو میں نے سنایا کہ انڈیا نے تریخ میں ایک دفعہ کردہ لیا تھا اس کے بعد انہوں نے اس سے سبق سیکھا اور آگے بڑھ گئے اور ایک ہمارا دیش ہے وہ کئی بار کردے لے چکا سولہ ستارہ دفعہ کردہ لے چکا اور انہوں نے یہ سیکھ نہیں سکے بھئی ہم دور کسی سے کیا سیکھیں ہمیں اپنے ہم سائے سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ انڈیا نے اپنے آپ کو ڈویلپ کیا اور پاکستان کتنا پیچھ رہا گیا ایک وقت تھا پاکستان انڈیا سے آگے تھا لیکن اب کے وقت میں انڈیا پاکستان سے بہت آگے نکل چکا ہے تو آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے اپنی رائے کمیٹ میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی بائی